اوز بالامن شیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسر والا تو اسر و تمہیں بالخیر و بکن استعین آمین یا الہی آمین ربی زیدن علمہ ربی زیدن علمہ ربی زیدن علمہ ربی زیدن علمہ ناظرین آج ہم اگین ایک انگلیش ایسے آوٹلائن دیکھیں گے اور ٹوپیک ہے the emergence of populism in the 21st century اب دیکھیں 1970s کے اندر 20th century کے اندر ایک ایرہ of leadership تھا جس کے اندر سعودی کے اندر شاہ فیصل پاکستان کے اندر بھٹو یوگسلاویہ کا توتو اور اس کے علاوہ جنرل کذافی لیبیا اس کے علاوہ جو ایران کے انقلاب آیا 1970s کے اندر آیا تو یہ بہت ہی ایک نا میجر ایرہ تھا of leadership similarly اگر for example آپ اس ہیرہ کے اندر دیکھیں تو پاکستان کے اندر خان انڈیا کے اندر مودی اس کے علاوہ United States of America کے اندر Trump ہو گیا برازل کے اندر جیل بولسنارو UK کے اندر بوریس جانسن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس طرح کے لیڈرز ہیں جو کہ پاپولیسٹ ہیں پاپولیسٹ کیا ہوتا ہے یا پاپولیزم کیا ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو عوام کے اندر جو sentiments ہوتے ہیں عوام کے sentiments ان کو آپ کرتے ہیں emotional کرتے ہیں اور ان کو ان سے اپنی جو popularity یا وہ gain کرتے ہیں یا آپ anti establishment ہو جاتے ہیں میں کہ جو اس type کا اس وقت کا ایک ruling elite ہوتی ہے اس کے آپ خلاف ہوتے ہیں اور وہ کیونکہ already عوام جو ہوتی ہے وہ ان کے خلاف ہوتی ہے تو ان کے جو emotions ہوتے ہیں ان کو use کرتے ہوئے آپ power میں آتے ہیں اور پھر power لیتے بھی ہیں اور پھر anti establishment کام بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں جی اس کو further the 21st century has witnessed a resurgence of populism across the globe reshipping the political landscape and challenging democratic norms آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر Trump نے کس طرح کیا آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر خان نے کس طرح کیا آپ دیکھیں ایڈیا کے اندر موڈی کیا کر رہا ہے آپ دیکھیں UK کے اندر Brexit ہو گیا برازیل کے اندر بھی اس طرح کے amazon کے خلاف چیزیں چل رہی ہیں تو multiple اس طرح کے جو countries ہیں جہاں پر populist leaders نے جنم لیا یا جہاں پر وہ create ہوئے ہیں وہ کیا انہوں نے overall political landscape جو ہے وہ کافی change کیا اچھا اب characteristic کیا ہوتا ہے mean کہ اس کے اندر پاپولیزم کے اندر ہوتا گیا ہے appeal to the people against the elite ٹھیک ہے جس طرح میں نے آپ کو already بتایا اس کے بعد simplified and polarize the rhetoric آپ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو narrow down کرتے ہو آپ ان کو expand بھی کرتے ہو اور آپ ان کو narrow down بھی کرتے ہو آپ deconstruct بھی کرتے ہو اور construct بھی کرتے ہو جس طرح پاکستان کے اندر اس time establishment کے خلاف یا overall اداروں کے خلاف آپ یہ دیکھنے کے کس طریقے سے narrative build بھی ہو رہے ہیں اور narrative اس کو deconstruct بھی کیا جا رہے ہیں authoritarian tendencies and anti-establishment sentiment اس کو ہوا دی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو use کرتے ہوئے آپ جو ہے popularity جو ہے وہ gain کرتے ہیں اب manifestation of populism یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یونائٹس سیٹس آف امریکہ کے اندر ڈانال ٹرم جس طرح ہاں آلڈی میں نے آپ کو بتایا یو کے اندر بریکزٹ ہوا دوہزار سو لائیں کے اندر rise of یو کے انڈپیننس پارٹی اس کے بعد جنائی کل فریک پپولیس میسیجنگ ڈانال ٹرمی اینٹی ایو سٹرانس ٹھیک ہے اس کے بعد برازیل کے اندر جیل بولس نیرو بولس نیرو بولس نیرو پپولیریٹی جو تھی وہ ریٹریک کے اوپر تھی اور promise of law and order اور polarization and political turmoil ڈانال برازیلین سوسائیٹی وہ اس سام ہو چکا ہے اس کے بعد جی ہنگری کے اندر وکٹر اور وانز یہ بھی سیم تھا اس کے دعویٰ انڈیا کے اندر نریندرا مودی اور پاکستان کے اندر آپ امدان خان کو لے سکتے ہیں اچھا اب اس کے گلوبل ایمپیکس کیا ہوتی ہیں پپولیزم کے first of all erosion of democratic institutions and norms آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر اس سائیم و آل دو کے جو عوام ہے اس کے اندر جو ہے کافی awareness آگئی ہے لیکن اس سے کیا ہوئے polarization انتہا کی ہوگئی ہے ہماری جو democratic norms ہیں وہ سائیڈ لائن ہو چکے ہیں اس کی reason کیا ہے ہمارا اب جو election ابھی ہوئے اس کی بھی آپ situation دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ چل رہا ہے rigging پہلے بھی ہوتی تھی rigging اس بات بھی ہوئی ہے اور یہ rigging until unless جب آپ اس چیزوں کو digitalize نہیں کریں گے آپ ان چیزوں کو resolve نہیں کر سکتے تو ہوتا گیا ہے اب for example جو democracy ہے اس کو کافی زیادہ threaten کیا جاتا ہے like اگر for example Trump جب آیا تھا تو اس time بھی elections کی manipulation کی باتیں ہوئی تھی مدی جب آیا تب بھی election کی manipulation کی باتیں ہوئی خان سب جب آیا تب بھی manipulation کی باتیں ہوئی تو overall یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے democracy کو یہ dent کرتے ہیں polarization and divisiveness in the society آپ دیکھنے پاکستان کتنا polarize ہو چکا ہے threats to human rights and civil liberties ہوتا ہے اب جس طریقے سے 9 مئی کا incident جو ہے اس کی clear and cut میزال ہے اس کے بعد جی economic consequences of protectionist policies and trade wars اب پاکستان کے اندر جو پی ڈی ایم کے گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے سارا الزام جو تھا خان کے اوپر لگایا کیونکہ خان نے کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں جو تھیں آئی ایم ایف کے ساتھ اس کی proper deal نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ وہ عوام کا خیال کر رہا تھا لیکن عوام کو جو آئی ایم ایف والے تھے وہ relief نہیں دینا چاہ رہے تھے because they need money ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کی کچھ نہ کچھ protectionist policies تھیں جن کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ اس کی ڈیل نہیں ہو رہی تھی لیکن جیسے ہی وہ ایسیو ریزول وہ آپ دیکھیں مہنگائی کا کس طریقے سے ایک آہ تفان آیا ٹھیک ہے آہ سیمیڈرلی جو پروٹیکشنس پالیسی اگر آپ گلوبل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو یو ایس چائنہ جو وار ہے ٹریڈ واز وہ اس کا ایک آہ اس کی کلاسک ایک جیمپل ہے چیلنج چیلنجز تو انٹرنیشنل کوپریشن اینڈ ملٹی لیٹرلزم آپ دیکھنے انٹرنیشنل کوپریشن جو ہے وہ اس ٹائم بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے اوورال ہر لحاظ سے آپ کلائمٹ چینج کو دیکھنے آپ کوویڈ کو دیکھنے اس طریقے سے جتنی بھی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن یو این ہے اس کے علاوہ یوکرین وار ہو رہی ہے فلسطین فلسطین کا ایشو جو چل رہا ہے تو اس وقت دنیا کو انٹرنیشنل کوپریشن کی ضرورت ہے جبکہ جو پاپولیس لیڈر ہوتا ہے وہ اس چیز کو بودھر ہی نہیں کرتا اب ٹرمپ کی سیچویشن دیکھنے ادھر سے کوویڈ آیا اس نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے جس وقت دنیا کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی کہ جو کہ فنڈ کرتا اور جو کہ چیزوں کو نیروڈ آن کرنے کی کوشش کرتا اس نے ایکسپینڈ کر دیا ٹھیک ہے نقصان بھی اس کو بہت زیادہ ہوا ملٹی لیٹرالیزم کی اب اگر اگر دے دوں تو یونائٹر نیشن کے بہت سے ایسے ادارے تھے جو کہ یو ایس کے فنڈنگ کے اوپر چل رہے تھے ٹرمپ نے آکے ان کو کٹ ڈاؤن کر دیا سیمنلی اس نے یونیسکو کو چھوڑ دیا اس نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو چھوڑ دیا اس نے یو ایس کی جو ایران کے ساتھ ڈیل تھی اس کو ختم کر دیا اور بھی بہت سے اس طرح کے جو ایسیوز تھے جو کہ ریزولف ہو سکتے تھے جو کہ اس نے نہ کیا فردر مور یہ ایک ایڈ بھی ہے انگلیش ایسے کی ایویلویشن اگر فوری جمپل آپ اپنی کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آہ الحمدلیدہ میں نے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے فردر چلتے ہیں جی تو آہ ہاؤ ٹو کاؤنٹر پاپولیزم اس کو آپ اگر دیکھیں تو سب سے پہلے آپ نے جو آہ ڈیموکریٹک انسٹیوشنز ہوتی ہیں آہ ان کو آپ نے زیادہ سے زیادہ سیندھن کرنا ہوتا ہے چیکس اینڈ بیلنس جس طرح یو ایس کے اندر ہے جس طرح حضرت عمر نے سٹارٹ کیا تھا تو ان چیزوں کو آپ نے پرموٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد یہ پولیٹیکل ایڈیوکیشن اینڈ کریٹیکل تھنکنگ آپ پرسنیلٹی جو اورینٹیڈ پولیٹیکس ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر اس این پرسنیلٹی اورینٹیڈ پولیٹیکس یہ چل رہی ہے اگر فور ایڈیوکیشن دیتے ہیں آپ لوگوں کو ایک دونوں قسم کیا پرسپیکٹف بتاتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر غلطیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں اور اس کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ صرف خوبیوں کے اوپر ہی دیان دیا جائے خامیوں کے اوپر نہ دیا جائے یا ایک کو اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ لے کے جائے جائے کہ دوسرے کی خوبیاں اس کو نظر ہی نہ ہیں تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے آپ ایک نیوٹرل سٹانس کے ساتھ آپ دونوں چیزوں کو دیکھیں جو عوام کے حق میں بہتر ہے اس کو لے کے جائے اور جو عوام کے حق میں کم نقصان دے ہے آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں سیمنری فورسنگ انکلوسیف ڈائلوگ اینڈ اڈریسنگ سوشل ایکانومک گریوینسز اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پریٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یہ اوورال ہمارے جو عوام ہوتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں وہ درمیانی راستہ نکالیں ایک جو ڈائلوگ والا راستہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی سورہ ازمبر آیت نمبر 53 ہے شاید وشاورو ہم فل عمر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ مشاورت کیا کریں آپ ان سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا کریں تو how we can mean کہ ہم اس کو کس طریقے سے چھوٹ سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ڈائلوگ کی طرف اور جو issues ہیں ان کو مل بیٹھ کیا کریں نہ کہ ایک سائیڈ پہ چلے جائیں کہ نہیں جی میں نے کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے اب یہ ہماری جو پریٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرتی رہی ہے جو بھی پاور میں آتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا گوارہ نہیں کرتا تو یہ سرانس بہت غلط ہے ٹھیک ہے سپورٹنگ سیول سوسائیٹی انڈیپینڈنٹ میڈیا میڈیا کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے اس کو فورت پیلر آف دا سٹیٹ کہا جاتا ہے تو اس کو انڈیپینڈنٹ رہنے کی ضرورت ہے جب یہ پولارائز ہو جاتا ہے تو پھر جو سٹیٹ کو نیریٹیو دیا جا رہا ہوتا ہے وہ ایک سپیسیفک پارٹی کا دیا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہا اس کے بعد یہ ایمبریسنگ ڈائیورسٹی اور پلورالیزم ایز ایک اور ڈیموکریٹک ویلیوز آپ جیسے ہیں جس طریقے سے ہیں آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریں that is the ڈیموکریسی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے پاپولیزم کے بارے میں دیکھا فردر انشاءاللہ کسی اور لیکچر کے ساتھ حضر ہوں گے till then thank you اللہ حافظ